ناظرین یہ ہے ریڈ لائن چوبیس گھنٹوں کے اندر دو بینچز نے ایکس پرائم نسٹر عمران خان کو عدالت میں حاضری کی گیارہ صدائیں دی پانچ صداؤں کے بعد جب وہ بہت ستائے گئے تو پھر انہوں نے ایک زمانت خارج کر دی اور اس کے بعد اگلے دن چھے صدائیں بلند ہوئیں اور عمران خان نے بہت مشکل سے کوٹ پر احسان کرتے ہوئے کوٹ میں قدم رنجا فرمایا اور اس کے بعد جھٹ سے ان کو زمانت مل گئی انہی عدالتوں کے باہر ایک جج ہے جو بطور سائل عدالتوں کو آواز دیتا ہے اور عدالتوں کے کانوں پر جو نہیں ریکتی انہی عدالتوں کے اندر سے خاموشی کے ساتھ ایک ایکس پرائم نسٹر کو جن کا نام شاید خاکان عباسی ہے ایک طلبی میں وقتی غیر حاضری کیو پر ان کے وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں پھر جب بتایا جاتا ہے جی کہ وہ تو ہمیشہ حاضر رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کچھ دیر انتظار کر لیتے وہ وارنٹ جو ہیں وہ موطل کیے جاتے ہیں عدالتوں میں سے تین قسم کی آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں ہم دوسری آواز کی اوپر فوکس کریں گے جہاں پر ایک جج ایکس جج عدالتوں کو صدا دے رہا ہے کہ بھائی میری طرف بھی توجہ دیجئے میرا بھی کیس آپ کے یہاں پر بڑا ہوا ہے ہمارے پاس جسٹس ریٹائر شوکت زید صدیقی صدی سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ اور بالکل جیف جسٹس بن سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب ان کو فارق کیا گیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا راضی اسی پروگرام کے اندر ہم آپ کو حقائق یہ بھی بتائیں گے کہ شاہد خاکان عباسی جو تمام ان لوگوں کے جن کی اوپر الزام لگا ہوا ہے لنجی کیس کے اندر ان میں سے واحد شخص ہیں جو ہر پیشی پر موجود ہوتے ہیں اور آج ٹرافک میں پہنس جانے کے ویسے نہیں آپ آئے وقت کی طور پر ان کے ساتھ کیا ہوا اور پھر ان کے وارن گرفتاری کیسے جاری ہو گئے باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی آپ کو بتاتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نظام کو منپلیٹ کر رہی ہے اسی پروگرام کے اندر ٹرنڈز کے اندر بھی ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ بلوچستان کے اندر واقعہ ہوا ایک خاتون جو ہے وہ آوازیں دیتی رہی انصاف کرنے والوں کو کہ میں گرفتار ہوں کسی شخص کی نیجی جیل میں اور پھر اس کی اور اس کے بیٹوں کی لاشیں برامد ہوئیں کوئے میں سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پی ایمل کیو کی قیادت نے بلاخر پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا اور پرویز علائی صاحب کو فواج چودری کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنی پڑی تو جیسے صاحب پہلے تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں راول پینڈی بار میں آپ کی ایک سپیچ تھی جس کے اندر آپ نے بتایا تھا کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وہاں پر کہ آپ کو آفر بھی کی گئی تھی ذرا میں آفر والا ٹکڑا سنا دیتا ہوں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت کے بعد سے لے کے اب تک حالات کیا بنے جی پلے کیجئے گا مجھے یہ کہا گیا مجھے کہ جناب آپ ہمیں ایک اشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس قتم کروا دیں گے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلان کیس میں فلا فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں سٹیمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ضمیر کو گروی رکھنے سے پہلے ہے کہ میں مر جاؤں آپ کو اکتوبر میں فارغ کر دیا یہ جولائی کے اندر ہوا تھا یہ میری جو گفتگو تھی یہ اکیس چولائی دوزار اٹھارہ کے جولائی اگست ستمبر اکتوبر ان فور منٹس آپ کو اگلے دن نوٹس ساکم نصار صاحب تھے اس وقت جی اس وقت جیسے ساکم نصار صاحب تھے اور اگر آپ ریکال کریں تو میرے خلاف ایک قصے پہلے بھی ریفرنس بنایا گیا تھا سرکاری گھر کی تزین و عرائش کا اچھا اس میں صاحب سی میں بات کرتا ہوں ساکم نصار صاحب اور آصف صحیح خوصہ صاحب تو مجھے اسی میں ہی رگڑنا چاہ رہے تھے کہ ان کیمرہ پروسیڈنز کر کے چونکہ ان کا ایک اوبجیکٹ تھا کہ مجھے چیف جسٹس نہیں بننے دینا تو میں نے سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ کہا جی میری اوپن ہیرنگ کریں میری اوپن ہیرنگ ہو گئی اکتیس چولائی دوہزار اٹھارہ کو جو پروسیکوشن کے پاس ایویڈنس نہیں تھی تو مجبوراً ان کو پھر وہ سینرڈائی ایڈجن کرنا پڑا وہ ریفرنس پھر اسی دن شام کو سپریم جوڈیشل کانسل نے مجھے اس تقریر کے اوپر شوکاز نوٹس چاری کر دیا اور شاید آپ ریکال کریں کہ مجھے جو میں نے فیضاباد دھرنے کے حوالے سے کچھ ابزرویشنز دی تھی اس پر بھی میرے خلاف دو ریفرنسز جو ہے وہ چل رہتے ہیں اس پر بھی شوکاز نوٹس ہوا ہوتا ہے سمام پروسس کو کوئی ساڑھے تین مہینے لگے تلیت صاحب اگر آپ فیکچولی دیکھیں نا جی تو یہ تو جو پروسیڈنگ سپریم جوڈیشل کانسل میں عملی طور پر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ شوکاز نوٹس کے رپلائی کے بعد ہوتی ہیں اب شوکاز نوٹس کا میں نے رپلائی دے دیا اور یکم اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو اس کی سماعت رکھی گئی اور وہ ظاہر ہے جو ہمارے رولز ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ پرسنل ہیرنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن جو ہے وہ سرف کی جاتی ہے پہ سٹیٹمنٹ آف ویٹنسز لسٹ آف ویٹنسز وغیرہ دی جاتی ہے تو مجھے کچھ نہیں بتایا گیا مجھے یا میرے وکیل صاحب کو جی کہ یکم کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے آل اف ایس سٹن گیارہ تاریخ کو مجھے سپریم جو گیارہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو سپریم جوڈیشل کانسل کی ریکمینڈیشنز ملتی ہیں ساتھ ہی میڈیا کے اوپر یہ خبر چلتی ہے جی کہ صدر صاحب نے اس کی منظوری دے دی یہی صدر الوی جو ہے یہی آر ایف الوی صاحب جو ہے اور ساتھ ہی پر یہ بھی جو منسٹری آف لاؤ کی طرف سے ریموول کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ بھی ٹی وی پہ ڈسپلی ہو گیا سپریم جوڈیشل کانسل سے لے کر صدر صاحب تک رمیونسٹری آف لاؤ پرائم نیسٹر سیکریٹیر it took total 40 minutes 40 minutes 40 minutes to dismiss the potential Chief Justice of Islamabad High Court knocked you out اور اگر آپ وہ مان لیتے تو آپ Chief Justice تو بن جاتے جی جی مجھے obviously وہ تو میں نے ویسے تو روٹین میں 26 نومبر 2018 کو بننا تھا تو مجھے تو یہ کہا کہ ہم آپ کو سپٹیمبر میں بنا دیتے ہیں فیض عمید صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے موجودہ Chief Justice کو ہم بھیج دیتے ہیں چھوٹی پہ medical grounds پہ acting mark ابھی بن جائیں گے اور جائرہ 26 کو آپ ویسے ذاتی طور پر فیض عمید صاحب نے میرے گھر پہ وہ تشریف لائے تھے دو تفاہ اور اس آفر کے ساتھ آپ نے رد کر دی تو میں نے کہا تھا جی کہ یہ تو Chief Justice سلامواد ہائی کورٹ کی پوسٹ ہے اگر آپ مجھے Chief Justice آپ پاکستان کی پوسٹ بھی آفر کریں اور اس کے بدلے میں آپ میرا ضمیر گروی رکھنے تو میں یہ نہیں کروں یہ تو ہو گئے فیض عمید صاحب اور آپ کے معاملات جس کے اندر ظاہر ہے انہوں نے آپ کو ناک اوٹ کر دیا آپ کے براثر ججز بھی ہیں آپ نے پھر اپیل میں گئے جی میں نے 25 اکتوبر 2018 کوئی اپنی constitutional petition فائل کر دی تھی اپیل تو پروائیڈڈ نہیں ہے اس میں تو ساکر مسار صاحب کے دور میں تو اس کی شنوائی اس وجہ سے نہیں ہوئی اس کے اوپر objection ہونا لگا دیئے اس کے اگنس میں نے اپیل فائل کی اپیل کا فیصلہ ہوا اپریل 2019 میں جب آصف سعید خوصہ صاحب Chief Justice آپ Chief Justice چینج ہوگے نہیں آگے اچھا ان کے دور میں بس اسی اپیل کا فیصلہ ہوا میری اپیل منظور ہوئی اور پانچ رکھنی بنچ نے یہ کہا کہ جی کہ اس کو نمبر لگا کر فکس کیا جائے لیکن خوصہ صاحب کے دور میں وہ petition فکس نہیں ہے آپ پر لائر کون ہے یہ بھی بڑا ضرور ہے میرے لائر ہیں جی حامد خان صاحب جو ظاہر ہے میرے لئے بڑے ہی محترم ہیں میرے ظاہر ہے استادہ سادہ میں سے ہیں اور بڑا میرے ظاہر ہے محسن ہے وہ کون ہے مطلب ایسا کوئی پوش آور لائر نہیں ہے آپ کا جس کی شنید نہیں ہے ایکسس نہیں ہے جانتے نہیں ہیں بلکل نہیں اب یہ حامد خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ایک ایکس جج کے کیس کے اندر جی بلکل آچھا پھر خوصہ صاحب بھی چلے گئے خوصہ صاحب بھی چلے گئے پھر جی گلزار صاحب کے طور میں پیٹیشن فکس ہوئی وہ موجودہ ہمارے چیف جسس صاحب ہیں عمرتہ بندیال صاحب ان کی سرورائی میں پانچ رکھنی بینچ نے کام کیا بس کیس کا علمیہ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوٹ نے کوئی معاملے کو ارجرن کرتے ہوئے خود ڈیٹ دی ایکچول ڈیٹ دی کبھی اس ٹرے ایٹ کے اوپر میرا کیس نہیں لگا کوٹ ڈیٹ آپ کو خود دیتی ہے لیکن اس کو پر تو کیا ہوتا اس ڈیٹ پر نہیں لگا کیس کبھی بھی نہیں لگا یہ کیس کیسے نہیں لگا بیور اس کو یہ جاننا چاہئے کیس کیسے نہیں لگتا میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں ایک کیس ہوتا ہے جس میں کوٹ خود ڈیٹ دیتی ہے کہ جی یہ فلان تاریخ مثلا آج ہم بیٹھے ہیں تو یہ کہیں جی یہ گیارہ مارچ کو ہم سنیں گے یہ والا کیس اور وہ آفیس کی جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی کیس فکس بیک کوٹ ہو تو اس میں وہ ادھر ادھر کرتے ہو ظاہرہ کوٹ ہے جب خود کہہ دیا اچھا ایک ہوتا ہے جی اوکے جی ڈیٹ ان آفیس وہ آفیس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آفیس ہے اب میرے کیس میں یہ ہوا کہ جو ہیرنگ میں ارجن کرتے ہوئے کوٹ نے خود ایکچول ڈیٹ دی اس پر بھی کیس نہیں لگتا تھا پھر مجھے نئے سرے سے کبھی ارلی ہیرنگ کی ترخواستیں دینی پڑتی ہیں کبھی مجھے خطوط لکھنے پڑتے ہیں پھر جا کے بڑا احسان کر کے میرا کیس لگایا جاتا پھر آدھے پونے گھنٹے کی ہیرنگ کے بعد پھر زہر ہے وہ چلا جاتا لاسٹلی میرا کیس فکس ہوا تھا پیرہ جون دو ہزار بائیس کو اچھا حامد خان صاحب کے مطابق یہ تھا کہ اب ہمیں صرف ایک ہیرنگ اور چاہیے اور اس کے بعد اس کے بعد اٹورنی جنرل صاحب نے اس میں بیعث کر رہے تھی تو چودہ جون کے لیے وہ کیس سرجن ہوا لیکن چودہ جون کو ہمارے مہترم جج مظہر عالمیہ خیل صاحب جو ہیں وہ بیمار پڑ گئے لیکن وہ ایک ہفتے کے بعد واپس آگئے میں نے ارلی ہیرنگ کی درخواست دی خط بھی لکھا جی کہ یہ تیرہ جولائی خط آپ کس کو لکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ تیرہ جولائی کو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس بینج ٹوٹ جائے گا اس سے پہلے کیس لگا دیں تو تھوڑے سی اس کی رہ گی پر سٹنگ لیکن نہیں لگا کیس خط بیچ میں پہنچا نہ ہو اس دیرہ پوسیبلٹی نہیں نہیں وہ تو اکنالیجمنٹ بھی آتی آئی جاتی ہے میں ویسے پروسیجر کے لیے جانا چاہتا نہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا چیف جسٹس صاحب پاکستان کو آپ بقیدہ ایک پروسیجر کے تحت خط لکھیں اور وہ ان تک پہنچیں یہ ناممکنات میں سے آپ کی فائل کدھر ہے اس وقت میں یہ جانا چاہوں گا اکثر وہ کہتے ہیں جی کہ سائل اور فائل اگر ساتھ ساتھ نہ چلیں پھر آگے تک نے فائل کدھر ہے میری خیال یہی ہے کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کے آفس میں ہونی چاہیے اس خیال کی بنیاد کیا ہے اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے غالباً پندرہ یا سولہ دسمبر کو دوزار بائیس کو درخواست دی تھی کہ جی دو جنوری دوزار تئیس کو چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں چھوٹیاں کو فوراں بعد میرا کیس فکس کیا جائے آفس والے یہی کرتے ہیں جب ارلی ہیرنگ کی درخواست آتی ہے تو اس پہ نوٹ پٹ اپ کر کے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس بجوائے جاتے ہیں آج تک اس ارلی ہیرنگ کی درخواست کے اوپر کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوئی اس لیے میرا یہ گمان یہی ہے کہ وہ چیف صاحب کے آفس میں ہی فائل پڑی ہوگی ابھی شاید انہوں نے وہ دیکھی نہ ہو یا ان کی نظر نہ پڑی ہو نہ دیکھنے کی وجہ کیونکہ آپ کا ایک ہائی پروفائل کیس ہے آپ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن کے وہاں سے الیویٹ ہو کے سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں انہی جج صاحبان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں سو آپ کا کیریر اگر دیکھیں پھر لائر جو آپ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے جو میڈیا ہائی پہ اس کے گرد تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ پتہ نہ ہو کیس لیکن تلہ صاحب میں دیکھیں میں بڑا ایک ریالیسٹک آدمی ہوں اور میری بڑی سیدھی اپروچ ہوتی ہے 29 نومبر 2022 تک تو مجھے سمجھ آتی تھی میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے چیف جسٹس صاحب پہ میری کورٹ کے اوپر ظاہر ہے میں اس کورٹ کا حصہ ہوں اب بھی اس نظام کا حصہ ہوں ماحول موافق نہ ہو ماحول نہ ہو موافق نہ ہو کوئی دباؤ ہو کوئی شاید چاہتے ہوں کہ یار اگر ہم نے ریلیف دے دیا تو شاید کچھ لوگ نراز نہ ہو چاہیں لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی جل باجوا کے جانے کے بعد جل فیض امید کے جانے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرا کیس کیوں نہیں فکس کیا جا رہا کیوں نہیں ویسے کچھ نہ کچھ ذہن میں تو آتا ہوگا اب جہ جہاں مدب یہ آپ میرے ذہن میں ساؤنڈ گریٹ لیگل مائن کیا ریزن ہو سکتی میرے ذہن میں تو ایک ہی بات آ سکتی ہے کیونکہ موجودہ چیف جستس صاحب کا بہرحال بہت ایک مروت والے انسان ہے ان کا بہت اچھے ریلیشنز ہیں ساکیب نصار صاحب کے ساتھ اور آصف سعید خوصہ صاحب کے پاس اور میرا تو کیس ہی میں نے یہی بلٹ اپ کیا ہوا ہے کہ ان دونوں کی بدنیتی شامل تھے مجھے ریموو کرنے میں شاید چیف صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ یار شرمندہ نہ ہو جائیں یا کل میں نے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھ رہا ہے رشتہ داری بھی ہے بچوں کے رشتے بھی در ادھر ہوئے ہوئے ہیں تو شاید وہ یہی سمجھتے ہوں کہ یار ٹھیک ہے اس کا کیس تو آنے والا بھی ہو سکتا ہے سن لے تو میں تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہی میں جانا ہے تو شاید یہ بجا ہو ادروائیس تو مجھے کوئی بجا سمجھ نہیں آتا ٹچ سٹون آف لاو کے اوپر نہیں ٹچ سٹون آف ان لاوز کے اوپر یہ معاملات بیسائیڈ ہو سکتے ہیں اگرچہ اس کیس کے اندر ہوتا ہے یہ اپلائی نہ کرتا کوئی اور وجوہات بھی ہو پرسنل کاسٹ آپ کے لیے کیا رہی ہے پہلے سب مٹیریل کاسٹ بتا دیں مادی کاسٹ جو کم اہم ہے لیکن اس سے شروع کر لیتے ہیں مٹیریل کاسٹ آپ کے لیے کیا ہے میں ویسے بھی اطلال صاحب کوئی نہ کوئی بہت سٹونگ بیک گراؤنڈ کا بندہ نہیں ہوں میں بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں میرے پورے پاکستان کے اربن ایریاز میں صرف ایک چھے مرلے کا گھر تھا لالازار اولپنڈی میں اس عرصے میں مجھے وہ فروخت کرنا پڑا مجھے اپنی گاڑی فروخت کرنی پڑی مجھے اپنے رشتداروں سے دو سباب سے کرز حسنا لینا پڑا ہم میں ایسا محسوس ہوا ایس ای فیملی کہ ہمیں کسی نے بلکل بھرانہ کر کے چوک میں لاکے کھڑا کر دیا ہمارے ظاہر ہے لائف تھریٹس لیدہ تھیں باقی بہت ساری چیزیں جو تھی وہ لیدہ تھیں ظاہر ہے میری اگر ریموول ڈیٹ کو بھی لیا جائے تو اس وقت تک بھی میری سات سال کی ارنڈ سرویس بنتی ہے جس پر مجھے پینشنری بینیفیٹس ہوئی رہا مل لیکن مجھے کچھ نہیں ملا جو آپ کے لیجیٹمیٹ ڈیوز تھے جن کو کہنے نوٹ اپینی اس کی کیا وجہ کیس لگا بس یہی سمجھ لیں یہی سمجھ لیں کہ شاید ان کے نزدیک میرا گناہ اتنا بڑا تھا جو ناقابل معافی ہے کہ میں نے وہ باتیں کی جو وقت نے سچ بھی ثابت کی ہر انفولٹ ہونے والے ایونٹ نے اس کو سبسٹینشیئٹ کیا جن کا اپنے بندے عمران خان صاحب ہر دو گھنٹے بات کر رہے ہیں سارے لوگوں نے خود ان سب چیزوں کو مان لیا اس کے باوجود مجھے مسلسل ایک عذاب میں رکھنا اور ایک تکلیف میں رکھنا نہ صرف میری ذات ظاہر ہے میری پوری فیملی میرا پورا خاندان میرا پورا سوشل سرکل سارے اس کو سفر کر رہے ہیں اور ظاہر ہے میں آگے یہ بھی پروفیشن میں بھی واپس آگئے ہوں لیکن میرے پروفیشن میں بھی یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہ ہونا بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کے پروفیشن میں یعنی آپ لیگل پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کی قانون پر گرفت بڑی اچھی ہے آپ کا پروفیشنل نیٹورک ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کی پریکٹس میں کیا رکاوٹ ہے بس دیکھیں لیٹی گینڈ میں بھی لیٹی گینڈ ہوں گا اور میں یہ سوچوں گا ایک بندہ ساڑھے چار سال سے اپنا کیس فیصلہ نہیں کروا سکا اور ظاہر ہے شاید سپریم کورڈ کے ججز اس کو لائک نہیں کرتے تو وہ میرے پاس بلکل نہیں آئیں گے اپنا کیس لے کر اور ظاہر ہے میرا اپنا کیس اگر ڈیسائیڈ ہو چکا ہو اور جو بھی اس کا فیٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا فیٹ کیا ہونا ہے لیکن ظاہر ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک hope تو ہے expectancy ہے لیکن یہ کتنی بڑی حالات کی ستم زریفی بھی ہے اور آپ کی بڑائی ہے کہ عرش شریف کی فیملی کا کیس اب آپ نے لیا ہے آپ اپیشل لائر فور عرش شریف فیملی جی بالکل ایسے ہی ہے اور وہ ان حالات میں ہوا ہے جب پورے پاکستان میں نو بڈی کیم فارورڈ ٹو ایکسپٹ اس کیس اور جب میں نے وہ ٹویٹ پڑھی اور یقین کریں میں لوگوں کی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا perception ہے لیکن میں بڑا نا وہ اس لحاظ سے ہوں کہ میں جذباتی کہ میری کیفیت تاری ہو جاتی ہے میری آنسو نکل گئے وہ ٹویٹ پڑھ کے میں کہے ایک بندہ ایسا بندہ جس کی اپنی اتنی فالوئنگ موجود ہے جس کے لیے بے شمار لاکھوں کروڑوں میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پھر ایک پارٹی جس کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جو اس کی ناش کو لے کر گلی گلی محلے ملے کریا کریا بیچ رہی ہے اتنی ایک لیگل ٹیم میں اس کے پاس کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جو اس نظام میں اس کے لیے کھڑا ہو سکے تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور الحمدللہ ان کی والدہ محترمہ ان کی جو اہلیہ ہیں سمیہ ان کی خالہ ہیں وہ ڈسٹرک انٹسیشن جیج ریٹائر ان کے سارے بچے ان کا بیٹا احمد سب نے بیٹھ کے کہا جی ہم نے تو سنویے اللہ تعالی نے آپ کو مارے اس کے لیے بیجے آپ ان کو چارج کر رہے ہیں نہیں دے انسسٹڈ اور میں نے کہا جی ہم میں فیس کے مختلف موڈز ہوتی ہیں اور میرا موڈ یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے کیا باز بیسے ناظرین میں نے آپ سے ایک چیز بھی شیئر کرنی ہے کہ جب میں نے جیسٹس صاحب کا جب ان کو اتارا گیا ان کے گھر پہ جا کے ایک انٹیویو کیا تھا اس وقت میں جیو میں تھا اور جیو سے تعلق کرنے کی ایک وجہ جیسٹس صاحب کا انٹیویو بھی تھا کیونکہ وہ انٹیویو چلا نہیں پایا کیونکہ چلا نہیں دیا گیا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ان کا انٹیویو کر رہا تھا تو ان کی دختر بیٹھی ہوئی تھی انٹیویو سن رہی تھی اور جب پھر پتا چلا کہ میں ہم انٹیویو نہیں چلا پائیں گے تو شی بروک ڈاؤن پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر آپ سوال کے جوابات چلانے کی طاقت نہیں رکھتے تو سوال کرتے کیوں ہیں سمتھنگ لائک دیٹ لیکن اب حالات تبدیل ہیں ہم یہ سوالات بھی اٹھا سکتے ہیں اور ان کے جوابات کی تلاش بھی کر سکتے ہیں تو آپ کی استعداد اگرچہ ہمیں ججز بتاتے ہیں کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں لیکن لگتا تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ٹی وی دیکھا جاتا ہے وہاں پر اگر آپ نے چیف جسٹس کو کچھ استعداد کرنی ہو بذریہ کیمرا تو کیا کریں گے یہ میری یہ استعداد ہے کہ دیکھیں مجھے اس انسرٹینٹی کی ایگنی سے نکال دیں کم از کم یہ فیور کر دیں کیس آپ فکس کریں ڈیسائیڈ کریں اور میری یہ درخواست ہوگی کہ جو سپریم کورٹ کے سینئر موس پانچ ججز ہیں جس میں چیف جسٹس صاحب خود بھی شامل ہیں وہ اس کیس کو سننے وہ اس کا فیصلہ کر دیں اور پھر جو بھی فیصلہ وہ ہوگا میں یہاں پر آن کیمرہ یہ کہتا ہوں جی میں اس کے اگنش ریویو بھی نہیں فائل کروں گا پروائیڈڈ کہ یہ سینئر پانچ ججز وہ ہو جن جج سہبان کے حوالے سے انگلیاں اٹھتی ہیں یا جن کے اوپر آپجیکٹ کیا جاتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا کیس ان کے پاس جائے اور اس کا جو بھی آؤٹ کام ہو تو اس میں لوگ ادھر کنسٹریشنز کو لے کے آئیں اور اس جو سینئر موس پانچ ججز بنتے ہیں ترتیب میں مہترم چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسی صاحب ہیں سردار تارک بسود صاحب ہیں اجازو لیسن صاحب ہیں اور منصور شاہ صاحب ہیں یہ پانچ سینئر موس ججز ہیں اور اس میں سے یہ سارے کے سارے ہیں وہیں سوائے تارک صاحب کے جو فیوچر کے ان میں سے تین فیوچر کے چیف جسٹس ہیں اور ایک موجودہ چیف جسٹس گوڈ لکھ مجھے یہ بینچ بنتا ہو نظر نہیں آرہا جس کے لئے کامپوزیشن آپ نے بتائی ہے but thank you very much for being with us ناظرین عدالتوں کے اندر سے آوازیں کیسی آتی ہیں پھر عدالتوں کو آوازیں کیسی دی جاتی ہیں پھر بساوقات عدالت میں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ شاید خاکانہ باسی کے ساتھ کیا ہوا پروگرام میں خوشاندیز ناظرین ایک ایکس جسٹس ہے جو عدالتوں کو پکار رہا ہے اور ایک ایکس پرائم نسٹر ہے جس کے وارنٹ گرفتاری آج جاری ہو گئے باوجود اس کے کہ وہ سب زیادہ کنسسٹنٹ آدمی ہے جو بزریاں لائر اور خود عدالتوں کے اندر موجود رہتا ہے بیرسر زفراللہ صاحب سابق سیکرٹری قانون سابق معاون خصوصی برائے وزیراعظم آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا آج خاکان عباسی صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو یوں لیپ ریپیزنٹ ایم لیگلی ہوا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انٹرسٹنگ کیس ہے میں مقصر فیکش بتا دوں انیس سو دو ہزار انیس میں ریفرنس بنا چھوڑاسی دن وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے ریمانڈ میں ساڑھے آٹھ میں نے ماد بیل ہوئی ڈیڑھ سال بعد اس کا ریفرنس آیا چودہ ملزم ہے تیرہ نے حیدری کی استثناء لیا ہے وہ نہیں آتے جس امراد کیا ہے وہ کوئی نہیں آتے ان کے وقیل آتے ہیں انہوں نے آنا ہی نہیں ہے نہیں جارس لیا ہے کورٹ سے شاید خاکان واحد آدمی ہے جو دو سو پیشیوں میں آیا ہے سوائے دو تین کی جسمی حمدن سے جارس لی آج صبح وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے کورٹ میں دو سو پیشیوں کے کبھوں بیش دو پیشیاں اور اس آدمی نے سوائے کہ دو تین میں جب وہ ملک میں نہیں تھا یا ہم نے برنا وہ بلا ناگ آتا ہے اور اب ہم نے کہا کہ باقی نہیں آرہے آپ نہ ہوں کہتا ہے میں آؤں گا ہمیشہ آتا ہے ٹائم پہ آتا ہے آج تھوڑا وہ لیٹ ہو گئے ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی ٹریفک میں پس گئے تو کورٹ کو بتایا ہوئے گیا سنائب کورٹ میں ساڑھے گیارہ بجے ان کے ورنٹ گرفتاری بلا زمانت جاری کر دئیے گئے قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ نہ ہو تو آپ سمن دیتے ہیں پھر اس کے بعد لیبل ورنٹ جاری کرتے ہیں اور پھر نانبی لیبل جاری کرتے ہیں اور وہ بھی تب کرتے ہیں جب اس کا کنڈکٹ برا ہو یہ صحیح ڈاللہ ہے پاکستان میں سی ای پیسی میں لکھا ہوا ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے برے کنڈکٹ سمراض یہ نہیں ہے جو بار بار نہ آئے جو بار بار کورٹ میں نہ آئے اس کا تعلق کیس کے میرٹ سے نہیں ہوتا یہ پروسیجر ہے اس کے بعد حالکہ ہمارا وکیل پھر بارہ بجے پہنچ گئے کہ سر ہم درخواست لے لیں وہ آج نہیں آ سکتے کورٹ کا ٹائم تین بجے تک ہوتا ہے اسلام آباد کی کورٹس جسٹن ورنٹ جاری کریں اس لوکل کورٹس یہ تین بجے کے بات کرتی ہیں لکھتی ہیں تین بجے پندہ تک بندہ نہیں آیا تھا ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساڑھے چھے تک انتظار کریں میں یہ نہیں کہہ اس کے بعد جناب میں بھاگا بھاگا کیا اور میں نے جا کے درخواست دی میں نے کہ جناب مہربانی کریں یہ کیا صورت حال ہے ہمارے ساتھ ہم تو مستقل یہاں آتے ہیں کوئی نہیں آتا اور اس کے بعد قائن ایڈف کہ انہوں نے ورنٹ جو پورے میڈیا پہ چل چکے تھے جو ہنگامہ ہو چکا تھا نان بیلیبل ورنٹ اچھا جب میں وہاں پہنچا ہوں ایک بجے نیب کو ورنٹ جا چکے تھے پکڑ لے اس بندگ جو ریپورٹ نیچے والے اہلکار نے میری درخواست پہ دی ہے میرے پاس سیٹیفائیڈ کافی ہے اس میں لکھاتا ہے کہ ورنٹ جا چکے ہیں پتہ نہیں کیوں اتنیا جلدیاں تھی اور اس کے بعد بڑی مشکل سے منت اللہ کے بعد سمجھانے کے بعد وہ ورنٹ میرے کینسل ہوئے اور ان کو ورننگ دے دی گئی میں نے نہیں دیکھا اپنی انسانی جوریشل ہسٹری میں اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کل ایک ڈی بی جو ہے وہ ساڑھے چھ ساتھ تک انتظار کرتا رہا کہ وہ کہتے تھے نہیں میں نہیں آسکتا چونکہ میرے پاومی مندی لگی ہے وہ یہاں دن کا وقت ہے ابھی بارہ بجے تین بھی نہیں بجے کوٹ کا ٹائم بھی قیم ہے میں تو بہت ان معاملے میں پریشان ہوتا ہوں ہمیں سلائیڈ پر دکھا سکتے ہیں کہ کورٹ کی طرف سے جو عمران خان کو صدائیں گئیں ان کے اوقات کیا ہیں یعنی آٹھ بجے اڑھائی بجے وہ اگر آپ دکھا دیں اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کو جو بلاوے جا رہے تھے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ اچھے آدمی ہیں آپ رضا کرانہ طور پر آ رہے ہیں آپ رول موڈل ہیں آپ آئیں تو صحیح پھر وہ گیٹ پر آ کر رک گئے پھر شاہمود قریشی نے کہا کہ بس یہیں پہ ریجسٹر بھیج دیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں چلنے سکتا پھر وہ چلنے بھی لگ گئے پھر دو منٹ کے اندر ہو گیا آپ کا تجربہ یہ واحد نہیں ہے اگرچہ جس صبح گرفتاری کا مظاہرہ آج ہوا وہ یونیک ہے نہیں یہ اور میں بھی ہوا ہے میاں نواز شیف صاحب کے بارے میں تھا جو ہم نہیں مانتے ہیں میاں صاحب نے دیئے رات کو میسج آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایکس ٹرائنس پرائم منسٹر کو کہ یوسو وہ پہنچ جائے میاں صاحب مجھے لے گئے بطور وکیل رات کو کورٹ کی طرف سے کیسے میسج آتے ہیں پتہ نہیں جی وہ پہنچ جاتے ہیں جب پہنچانے ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں ہم وہاں پہنچ گیا یوسو وہ میاں صاحب مجھے لے کے گئے میں کھڑا ہوا روسترم پہ میرا لسنس بحال تھا وزید سے ہٹنے کے بعد اور میں کوئی میں نہیں کہنا چاہتا کہ جس طرح کی یہ سی وی ان کی آپ دیکھ لیں میرا ایک الگ طرح کا سی وی ہے میں نے ڈسٹرک منیجمنٹ چھوڑ کے بیریسٹری کی ہے اور دنیا کے ساتھ یورپین یورسٹری کا پڑا ہوں میں یوں ہی کھڑا ہوا تو مجھے ساکر بنیسار صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی آپ ہٹ جائیں آپ کیوں بات کرتے ہیں آپ تو سیاسی ہیں میں نے کہا جی میرا لسنس بحال ہے he did not allow me to speak رمیان صاحب آگے ہیں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے میں ایک دفعہ گیا تھا مصر میں وہاں میں نے فیرون کی ممی دیکھی تھی یہ ساکر صاحب کے اس واقعے کے فوراں بعد یقین کریں طلع صاحب شاہ صاحب میرا عجیب روحانی تجربہ ہوا مجھے دیکھ کے احساس ہوا انہوں نے مجھ سے پوچھا جیسے کہ تم کیوں آئے ہو میں نے کہا میں فیرون کو دیکھنی آیا ہوں اتنا شاکنگ تھا صدور نواز شریف کا پھر واحد تجربہ تھا یا ویسے بھی کورٹ نہیں حروض ہوتا ہے مریم بی بی کی کیسز میں یہی ہوا میرے ساتھ شاہد خطان کے کیسز مریم کے کیسز میں کیا ہوا ڈاٹے پڑتی ہیں تین تین مہینے کے طریق پڑ جاتی ہے ٹیلی فون اگر کسی کا بج پڑا کل بھی آپ نے دیکھا ہے کل تک جوتیاں بھی اچھل رہی تھے مریم مل رہی تھی کسی کے ساتھ بہت ڈانٹ پڑی ہم وہاں موجود تھے سلام کا کوئی جواب آیا چھوٹی سی بات حالانکہ سیاثر دانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور خان صاحب کے پاس مجھے نہیں تعد نہیں لیکن ایک طرف یہ رویہ ہے اور ایک طرف جو ہمارے پر خوف تھا دباؤ تھا ذرا ذرا سی بات کی اوپر طریقیں آگے جا رہی ہیں اسی بٹی صاحب نے کیا کیا تھا چند دن پہلے یہ بی بی مریم صاحب کے کیس میں اس نے وقیر انہیں کہا ساتھ والی کوٹ سے آ رہا ہے اے چیف جسٹ سٹنگ میں نام لیتا ہوں بٹی صاحب اور انہوں نے کہا جی سات دن کی طریق پڑھ دے مجھے نہیں سمجھاتی کہ کیا ایک پاکستان جو ہے ایک ہے یا دو پاکستان کی ایک قوانین ہیں یا ایک پاکستان کی دو قانون ہیں یہ فیکچول میٹر ہے میں اپینین نہیں دے رہا میں کسی میس کیس کے میرٹ پر بات نہیں کر رہا یہ وہ پوسیجر ہے جو مجھے سیف جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی کیا آپ غلط پارٹی کے لوگوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں میں میاں صاحب رسکوالیف آئے ہوئے نا تو میں سپریم کورٹ سے نکر رہا تھا بولے وکیل مجھے پی ٹی وال انہوں نے نا وہ جو کرتے ہیں پیارہ محبت انہوں نے کیا تو میں نے پتہ نہیں چوں مجھے فائدہ من فیس کا شہر یاد آگیا نصار تیری جلیوں پہ ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم نہ کوئی سر اٹھا کے چلے جو بھی سر اٹھا کے چلے وہ ایک بڑا پروجیکت تھا عمران خان کا بڑا پروجیکت تھا کہ پولٹیکل کورس فوسس کو میڈیا کو ڈیسی میٹ کرنا ہے دس سال کی سپیس بنانی ہے وہ آپ لوگ ہم سے بہتر بتاتے رہتے ہیں ہمیں اس کے اندر ایک پروسس تھا اور وہ بل کو دھکیلا گیا اس میں نواز شیف کو نکال دیا گیا خان صاحب کو انسٹال کیا گیا مسیحہ بنایا گیا مسیحہ بہت نکلا وہ بھی میٹی کا ٹانگوں کے بغیر اس کو ڈیسمنٹلنگ کا پاسش شروع ہوا آپ تو وہ لوگ جو بنانے والے چلے گئے نا میں اگلی یہ کہہ اس کے اندر لیکن وہ لوگ جو اس میں انہوں نے تلوار کا کام کیا تھا انہوں نے آخری جھٹکے مارے تھے سسسٹم کو نواز شیف کو نکالا تھا ان کے کچھ لوگ موجود ہے کچھ چلے گئے وہ قرآن مجید میں کہ کچھ وہ لوگ اپنی قضاء کو پا گئے کچھ اس کا انتظار کر رہے ہیں بس کچھ تاریخ کے حوالے ہیں تاریخ کے کودہ دان کی حوالے ہیں اور کچھ چلے گئے نہیں تو شاید خاکانباسی صاحب جو ہیں یا ان جیسے سیاسدان جو ہیں جب یہ معاملات دیکھتے ہیں تو وہ پھر اثر انداز تو ہوتے ہوں گے میں تو بہرحال صاحب ذرے ان کے بارے میں جو میں دیکھتا ہوں وہ عرض کر سکتا ہوں اور کمال کی بات یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ سو عمران خان کو شکورٹی دی ہوئی ہے مجھے افسوس ہے کہ فردل گورنمنٹ نہیں بھی دی ہوئی ہے افسوس سے کہتا ہوں شاید خاکسان کے پاس آتا ہے کوٹ میں اپنی گاڑی چلا کے آتا ہے ایک سپائی نہیں ہوتا حالکہ وہ بھی ایکس پرائم نیسٹر ایک سپائی نہیں ہوتا میں نے دو ستہ فوج کو دیکھا ہے کبھی ہم کٹھے جاتے ہیں خود گاڑی چلاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اڑھائی گھنٹیں نہ آئیں تو نان بیلیبل ورنٹ کیا جرم کیا ہے اس نے کس خوشی میں ٹیررسٹ تو نہیں ہے نا وہ طالبان کا تو نہیں ہے ان کو تو آپ ملک کے مسادے تیرا کے اور جو شروف آئے ہیں جو نہیں جاتے اس معمان میں دو دفعہ کوٹ سے پرمیشن لے کے باہر بھی گیا ہے بیان صاحب واپس آ جاتا ہے پھر بھی آپ مطلب ہے مجھے نہیں سمجھاتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے ہمیں کیا یہ کہا جا رہا ہے بطور وقلا کو کہ آپ انصاف کے لیے کوشش نہ کریں کیا ہمارے کلینٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سر نہ اٹھا کے رکھیں کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو سفر ہے وہ دائروں میں ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں دلدل میں جا رہا ہے ہمیں نہیں سمجھاتی اب آپ ایسے محور میں پھر لیگل پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں مطلب کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جب ساکر نصار نے بھری کوٹ میں میری بیستی کی واللہ میں تین سال سپریم کوٹ میں نہیں گیا مجھے شرم آتی تھی اور مجھے ڈر لگتا تھا اپنے کلینٹ سے مجھے نہیں ڈر لگتا مجھے کیا کر لیں گے اروکیر کو کیا کر لیں گے اس لیے کہ میری وجہ سے میرے کلینٹ کا نقصان ہوگا میں نے ابھی تھوڑا دیر جانا شروع کیا مطلب ہی میں اس ملک کا ساکر نصار کا سی وی دیکھ لیں تھرڈ جوئین انٹر ہوگا جب بی اے ہوگا میں پرائمری سے لے کر میٹل گورڈ میڈلسٹ ہوں لیکن ساکر نصار کو لیکن مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں بول سکتے لیکن ساکر نصار کو اس رتبے تک پہنچانے کے اندر جو پروسس کا آغاز ہو وہ بھی آپ کو پتا نا پھر کہتے ہیں وہ میاں صاحب نہیں کیا تھا نا بھی غلط تھا اگزیکٹیف جو کرتی تھی اب جو ہو رہا یہ بتر ہے لیکن جو سب سے فریٹنگ چیز آپ نے مجھے بتائی ہے کہ ساکر نصار تو تاریخ کے اندر جج ہو رہا ہے اس کے بعد اتنا کچھ ہونے کے باوجود حالات وہیں پہ کھڑے جائیں ویسے کہ ویسے کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ایک میں تو اس کو لیے اسطلاح استعمال کرتا ہوں کہ جنیشل ونگ آف دی اسٹیبلشمنٹ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ نیوٹرل ہوئی بھی ہے تو وہ ابھی لاف انرشک کے تحت موشن میں آپ کا بہت بہت شکریہ ٹرینڈز اینڈ ٹرینڈنگ آپ کو جان کے احرانی ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے ابھی تک ٹرینڈ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ختم ہو گیا وہاں سے جو ریلیف ملنی تھی جیسے ملنی تھی مل گئی لیکن ٹرینڈ اتنے زور و شور اور اتنی جذبے سے چلایا ہوا ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ پہنچنا ہے اور عمران خان اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں بہت شکر گزار ہوں بالخصوص وقلہ کا کہ جنہوں نے از خود سپونٹینیس لی وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 48 گھنڈے سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سپونٹینیس وہاں پر پریزنس تھی واحد امید ساد حسین ٹی ایل پی کی جانب سے یہ ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے تین لاکھ سے زیادہ ٹویٹسز کی اوپر ہو چکے ہیں جسے آپ کو پس چلتا ہے کہ ٹی ایل پی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی دو ہاتھ آگے ہے اور بہت ہی متحرک ہے اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پیٹرولیم پرائسز نہیں کم کی تو ہم پھر شیٹر ڈاؤن کر دیں گے قاتل سردار کو گرفتار کرو اندوناک واقعہ بلوچستان کے اندر ایک خاتون جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ ایک سردار نے ان کو ذاتی جیل میں رکھا ہوا ہے ان کی بچوں کی ان کی لاش برامد ہوئی کوئیں سے اس کے اوپر ٹویٹس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر انہیں اس افسوسناک خبر اور اس کا سیاک و سباک بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ عدالتیں میڈیا اور جو بعض افراد ہیں کم از کم اس معاملے کا نوٹس تو لیں لیاقت شاوانی نے بھی اس کی اوپر ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے اندر جنگل کا قانون ہے تو اس کو اب ٹیک اپ کرنا پڑے گا اس ویسے نہیں کہ میڈیا ہائپ کا ایک حصہ بن گیا اس ویسے کہ اس کے اندر بہت ہی اندوناک قسم کے واقعات ہیں کہ خاتون باقاعدہ استعداء کر رہی ہیں اور اس کے باوجود پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے فیک نیوز بھی چل رہی ہے آفتاب سلطان کے نام سے اب اکاؤنٹس بنے ہوئے جس کے ذریعے فیک خبریں ان سے منسلک کر کے چلائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آفتاب سلطان جو نیب چیئرمن کے طور پر مستعفی ہوئے اس وجہ سے ان کو استیفہ دینا پڑا کہ وہ عمران خان کے خلاف کیسز نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن جو شیلہ رزوان ہیں انہوں نے کمال ٹویٹ کیا ہے فواد چوہدری اور پرویز علیہ کو ساتھ ساتھ کھڑے کیا ہے دو بائی عزت لوگ ساتھ ساتھ پرویز علیہ صاحب کو آج پی ٹی آئی جوائن کرنی پڑی یا انہوں نے کی فواد چوہدری کے ساتھ کھڑے ہو کے وہی فواد چوہدری ہیں جن کے گھر والوں کے بارے میں پرویز علیہ صاحب کے خیالات اب سوشل میڈیا کے اوپر ان کی آڈیو کی صورت میں موجود ہیں اس وجہ سے ٹویٹ میں کہا گیا کے دو بائی زد لوگ ساتھ ساتھ